بھوک کے پیاسے لوگ کہاں کہاں سہی بھی ہو پندرہ سو روپے مانگ کے علاقے انکم سیٹیفیکٹ ڈاکومنٹ زیراکس ہر وہ چیز کرا کے آپ تک پہنچا رہیں اس کا آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے پہلے بھی آپ دالیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو اٹھنا چاہیے آپ کو طاقت بننا چاہیے دھائی لاکھ لوگ آج کی تاریخ تک اپلیکیشنز ڈال دیئے دھائی لاکھ لوگ کم سے کم ایک ایک آدمی پندرہ سو روپے خچا کرا پندرہ سو روپے اگر دھائی لاکھ سے کر لگا لیں گے تو تھٹی سیون کروڑ روپیس ہمارے تو حصول کر لیے آپ لون دیتے بول گے پریکٹیکل بات کر رہو تھٹی سیون کروڑ روپیس دھائی لاکھ انٹو فیفٹین ہنڈرڈ تھٹی سیون کروڑ روپیس ہوتے سب یہ آپ عوام سے مسلمان عوام سے ماسوم عوام سے یہ اب آپ ڈال دیئے اس کے بعد سکروٹننگ ہوں گی سکروٹننگ مطلب اس میں سے کٹ کریں گے بارہ ہزار نکالیں گے پورے تیلنگانہ میں سے آپ ساڑھے تین لاکھ اگر ڈالیں تو سوہ تین لاکھ کیا آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ پورے بازوک کر دیں گے تو آپ نا امید ہو جائیں گے اگر آپ واقع نا امید ہو رہے ہیں اگر آپ کو لون نہیں مل رہا آپ ہم سے رابطہ کریے ہم برابر آپ کے ساتھ کھڑیں گے ایسے دھرنے دیں گے کہ سی آر پرگتی بھوون سے نکل کے باہر آ جائیں گا یا نہیں اپنے فاموز میرے ہاتھوں بھی نکل کے باہر آ جائیں گا میں حریش راو ساپ سے کنٹینیوزلی ڈیلیگیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے رہا ساپ بیزی ہے مائنورٹیز کے لیے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں ان کے پی اے بات کر رہے ہیں صرف یہ بولے ایک لاکھ لوگوں کو ملنا چاہیے اسلام علیکم آج میں خصوصی آپ تمام کے سامنے آیا ہوں کچھ خاص انفارمیشن دینے کے لیے جیسا کہ تیلنگانہ کی عوام بالخصوص ہائدراباد کی عوام مائنورٹی فائننس کارپریشن کی جانب سے جو لون ایک سو بیس کروڑ روپے دینے کا کیسی آر نے وعدہ کیا اس کے پیچھے لوگ اپنے اپلیکیشنز فارمز انکم سیٹیفیکٹس ڈاکومنٹس کے ساتھ آن لائن بھی ڈال دیئے بات ہارٹ کوپی بھی ہم خود سبمیٹ کر رہے ہیں دو کوپی سبمیٹ کر رہے ہیں ایک انسپیکشن کے لیے آنے کے لیے ایک ان کے ریکارڈ میں رہنے کے لیے تو یہ ایک سو بیس کروڑ کا لون جو کیسی آر حکومت نے اخلیتوں کے لیے دینے کا وعدہ کیا یہ کہاں تک سچ ہے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے یہ پانچ ہزار لوگوں کو دے رہے تھے اور ایمانٹ تھا پچاس کروڑ روپے جو ناخابلے خبول ناخابلے برداشت تھا اس کے بعد ہمارا تمام کانگریس کا ڈیلیگیشن مائنورٹی چیئرمن صاحب سے ملا ان کو ریپریزنٹیشنز دیئے اس کو ایک ہزار کروڑ روپے کریے آپ اور ایک لاکھ لوگوں کے لیے کرے تاکہ اپلیفٹمنٹ اگر کرنا ہے تو واقع اپلیفٹمنٹ ہوتا اس کے بعد ہم کے ایشور صاحب کے پاس گئے جو مائنورٹی کے منسٹر ہے ان کو ریپریزنٹیشن دیئے یہ تمام ریپریزنٹیشن میں ہم پوری ڈیٹلز دیئے کے ساب یہ برداشت کرنے کے خابل نہیں ہیں پہلے تو آپ دوہزار چودہ اور پندرہ میں دو سو کروڑ روپے دیئے سولہ سترہ اٹھارہ ونیس بیس اکیس اب تک کچھ بھی نہیں دیئے لہٰذا آپ کے پاس ہمارا جو پیسہ ہے مائنورٹیز کا اسی میں سے آپ ایک ہزار کروڑ روپے دیئے مگر صرف ستر کروڑ روپے بڑے گئے ستر کروڑ روپے کے بعد اعلان ہوا کہ بارہ ہزار لوگوں کو دیا جائے گا ستر کروڑ روپے جو بڑے ٹوٹل ایک سو بیس کروڑ روپے ہو گئے ایک سو بیس کروڑ روپے پانچ ہزار کی جگہ بارہ ہزار لوگوں کو دیں گے تو میں اس سے پہلے بھی پانچ ہزار کے خود کیلکولیشن بتایا تھا ابھی بھی کیلکولیشن بتاؤں گا کہ بارہ ہزار لوگ تیلنگانہ میں تین تیس ڈسٹک ہے تھٹی تری ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل تاؤزن اگر کریں گے تین سو پینسٹھ کے خریب لوگ ایک ڈسٹک میں ملیں گے ہائیڈراباد ڈسٹک جس میں آج تک تیلنگانہ میں دھائی لاک کے اوپر اپلیکیشن سوصول ہو گئے اب آپ نو تاریخ کے ڈیٹ تک میں سمجھتا ہوں تین لاک کے اوپر یہ آکڑا چلے جائیں گا اس میں ایک سو بیس کروڑ روپے میں تقریباً چالیس کروڑ روپے جو سبسیڈی کے لوگ واپس کریں گے یہ لون ہے آپ کو حاصل ہوں گا اگر یہ پورا لون دیئے تو پچھتر کروڑ روپے تک آپ عوام کے درمیان میں جائیں گا باقی کا سبسیڈی میں واپس جائیں گا یہ اس کی حقیقت ہے اس کے بعد ہائیڈراباد میں صرف اور صرف میکزیمم پانچ سو لوگ کو ملیں گا جس میں مسلم سیکھ پارسی جین بدھ یہ سب لوگوں کو ڈیوائیڈ ہوں گا یہ کیسیار صاحب ہم کو بے وخوف بنا رہے ہیں اور ہم بے وخوف بن رہے ہیں عوام کے لیے اسی لیے ویڈیو بتا رہا بتا رہا بتا رہا یہ میں آپ کو اب دھائی لاک لوگ آج کی تاریخ تک اپلیکیشنز ڈال دیئے دھائی لاک لوگ کم سے کم ایک ایک آدمی پندرہ سو روپے خرچہ کرا پندرہ سو روپے اگر دھائی لاک سے اگر لگا لیں گے تو 37 کروڑ روپیس ہمارے تو وصول کر لیے آپ لون دیتے بول کے پریکٹیکل بات کر رہا 37 کروڑ روپیس دھائی لاک انٹو 1500 37 کروڑ روپیس ہوتے سب یہ آپ عوام سے مسلمان عوام سے ماسوم عوام سے آپ لوٹ لیے ہمارے کو صرف آج دلا کے یہ ایمونٹ آپ لوٹ لیے اب آپ رہ گئے 12,000 اپلیکیشنز 12,120 کروڑ ایمونٹ تو اس میں اگر ایک لاکھ روپے سے بھی پورے 12,000 کو دیں گے تو 120 کروڑ روپے ہو رہے ہیں تو پھر اس میں دو لاکھ کا لون کہا گیا سب چلیے دو لاکھ سے آپ 6,000 لوگوں کو دے دے رہیں 120 کروڑ روپے ہو گئے پھر ایک لاکھ کا لون کہا گیا سب نہ دو لاکھ اگر دے رہیں تو 6,000 لوگوں کو دیں گے سب اگر ایک لاکھ دے رہیں تو 12,000 لوگوں کو دیں گے تو یا clearly mention کریے یہ ایک لاکھ کا لون ہے یا دو لاکھ کا لون ہے اس میں بھی آپ کو clarity نہیں ہے simple calculation بتاتا ہوں میں آپ کو 120 کروڑ ایک کے ایک آدمی کو ایک لاکھ روپے دیں گے تو 120 کروڑ ہوں گے اب دو لاکھ بھی دینے والے ہیں آپ دو لاکھ کے اگر آپ 6,000 آدمی کو بھی دو لاکھ روپے دیں گے 120 کروڑ روپے ہو گئے پھر ایک لاکھ والا کان گیا پھر آپ سکھ کمیونٹی کو پرسنٹ دے رہی پارسی کمیونٹی کو کتنا پرسنٹ دے رہی مسلم کمیونٹی کو کتنا پرسنٹ دے رہی یہ 500 جو ہیدر آباد زون میں آئیں گے ان کو کتنا ملیں گا تو عوام ناس سے میری گزاریش ہے بھائی شعور بیدار ہو جائیے میرے کو دیکھ کے میرے رومٹے کھڑے ہو جا رہی بھوکے پیاسے لوگ کہاں کہاں سہی بھی 1500 روپے منگ کے لاکھے انکم سیٹیفیکٹ آپ کو اٹھنا چاہیے آپ کو طاقت بننا چاہیے آپ جس ایریے میں ہیں آپ کو جو آٹو میں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں چلو گھڑ دالو بلکے ان کو پکڑیے سب سے پہلے وہ چھوٹے لیڈروں کو پکڑیے آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں آپ لوگ کیوں لون ملیں گا کیوں نہیں ملیں گا اس کے بعد جو آپ کے ایریے سے منتخب ہو کے کارپریٹر ہماری بہن آتی اس کے بھرے پہ جو اڑ کے آتے نمائندہ کارپریٹرز ان کو پکڑیے آپ اس کے بعد آپ کو اپلیفٹمنٹ کا وعدہ دے کے آپ کو بڑے بڑے وعدے دے کے آپ کو اللہ رسول صبح بول کے آپ کو جو ترخی پہ لائیں گے بول کے بولتے وہ لوگ وہ ایمیل ایس کو پکڑیے آپ آپ کو ہیدر آباد انپی دارو سلام بلکل خریب ہے جائیے صاحب فرم فلپ کر دیئے ڈھائی لاگ لوگ فلپ کر دیئے اس میں سے کن سے بارہ ہزار کو ملنگا ہیدر آباد میں صاحب صرف چھس سو آدمی کو ملنے والا ہے پانچ سو آدمی کو ملنے والا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے کانگریس کا ایک عثمان خان ایسا بول رہا صاحب پوچھئے آپ حق بجانی بات بول رہا حقیقت بات بول رہا تینتیس ڈسٹک میں یہ ایمون بٹنگا میرے بھائی جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے اور پانچ ذاتوں کے بھائی ہیں ہمارے اس کے بعد آپ کو لون نہیں ملیں گا نہیں ملا بھائی خاموش ہوگا نہیں آپ اپنی آواز اپنی طاقت بنی ہے آپ داروسلام میں جتنے میرے آٹو علیہ بھائی جا رہے ہیں آٹو سے بھڑ دو داروسلام جیسا کرسیوں میں آپ کو بلا بلا کے بھڑ دے تیناویس آپ آٹو سے بھڑ دو آپ کی غربت بتائیے آپ آپ کی پریشانی بتائیے آپ حجاؤز میں میرے بہنا فارموں دینے کے لیے جا رہے ہیں حقیقت بات بھڑ رہو ایک فین ایک کولر نہیں ہے وہاں پہ لکڑی سے ایسا بکریوں کو کہا لے جیسا ہٹو ہٹو بھڑ رہے ہیں وہاں پہ جا کے میں اس چیز کو روکا وہاں پہ اپنے غصے کا اظہار کرا ہم سے جتنا ہوتا ہم برابر کرتے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چندرشکر راؤ بارہ پرسنٹ ریزرویشن دیتو بل کے وعدہ کرے اس کو کام آپ کیا کر دیے جو چار پرسنٹ کانگریس کے دورے اختیدار میں آیا تھا اس کو تین پرسنٹ کر دیا میں آپ کو تفصیل ہی میری دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ ایک پرسنٹ سے کتنے ہزار نوجوانوں کو نوکری نہیں ملے گی ڈاکٹر نہیں بنیں گے انجینئرز نہیں بنیں گے گورنمنٹ کے شو بے میں ان کو کائیں جوب نہیں ملیں گی کتنے ہزار بچے اس میں بیکار ہو جائیں گے اور آج تک چار پرسنٹ ریزرویشن سے کتنے بچوں کو فیض ہوا کن سے کن سے سیکٹرز میں کن سے کن سے بچوں کو جوبز ملی یہ تمام چیز بولوں گا میں لیکن میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں اپنی جنگ آپ لڑیے آپ کو اٹھنا ہے آپ کو کھڑنا ہے آپ صرف فارم ڈال لے کے آکے اگر موہ میں لڈو لے کے اگر بڑھ جائیں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے وہی چبوترے گرم ہوں گے وہی خطل و غارت گری ہوگی وہی بیکاری رہیں گی وہی سب رہیں گا لہٰذا یہ اب آپ ڈال دیئے اس کے بعد سکروٹننگ ہوں گی سکروٹننگ مطلب اس میں سے کٹ کریں گے بارہ ہزار نکالیں گے پورے تلنگانہ میں سے آپ ساڑھے تین لاکھ اگر ڈالیں تو سوہ تین لاکھ آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ پورے وہ کو بازوک کر دیں گے تو آپ ناؤمید ہو جائیں گے اگر آپ واقع ناؤمید ہو رہے ہیں اگر آپ کو لون نہیں مل رہا آپ ہم سے رابطہ کرئے ہم برابر آپ کے ساتھ کھڑیں گے ایسے دھرنے دیں گے کہ سی آر پرگتی بھوون سے نکل کے باہر آ جائیں گا یا نہیں اپنے فاموز میں رہا تو بھی نکل کے باہر آ جائیں گا آپ خاموز بیٹنے سے آج یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کی امبرپیٹ کی مسجد صرف ایک دائرے میں رہ گئی ہے سلائی اے اور پورا اوپر سے چلے جارہا اوپر سے گیا تو میں نے سمجھتا کہ نیچے محزد بنتی کیونکہ کلام پاک نیچے رہتا ہمارے کافی مخدس چیز نیچے رہتی ممبر رسول نیچے رہتا تو یہ تمام چیز آواز نہیں اٹھانے سے ان کی ہمت بڑھی ہے اور آپ حقیقت میں اگر اس ملک میں امن اور شانتی چاہتے ہیں تو اتحاد میں آ جائیے آپ بالکل جمہوری دائرے میں رہ کر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو لے کے چلنے والوں کے ساتھ جڑ جائیے جب جا کے ہم یہ چہروں کو بدل سکتے ہیں کچھ کام کر سکتے ہیں مائنورٹی فائنانس کورپریشن کے پاس یہ بھی جواب نہیں ہے کہ سکھ کمیونٹی کو کتنے پرسنٹ ملیں گا جین کمیونٹی کو کتنا بودھ کمیونٹی کو کتنا اور پارسی کمیونٹی کو کتنا مسلم کمیونٹی کو کتنا ملیں گا تو آپ کو کانا سے لون دیں گے میں کلیرلی بتا دیرو بارہ ہزار لوگ کو لون ملنے والا ہے دو لاکھ کا بھی لون ہے ایک لاکھ کا بھی لون ہے چلیے دو لاکھ کا لون کو آپ آدھے کر دیجئے چھے ہزار لوگوں کو دے دیئے تو ایک سو بیس کروڑ ہو گئے چلیے چھے ہزار کو نہیں دیئے آپ دو ہزار کو دے دیئے باقی کے پھر کس کو کیا دیں گے سب تو برحال یہ پورے رونگ کیلکولیشن سے بس آپ سے مزاق کیا جا رہا ہے اگر تینتیس ڈسٹک کو بارہ ہزار میں ڈیوائٹ کر لو آپ 363 ہوتے 365 بھی نہیں ہوتے 363 ہوتے لہٰذا یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے میں حریش راو ساب سے کنٹینیوسلی ڈیلیگیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے رہو ساب بیزی ہے مائنورٹیز کے لیے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں ان کے پی اے بات کر رہے ہیں صرف یہ بولے ساب ڈیٹ بڑھانے کی بات بولے نا ڈیٹ بڑھا دیں گے ایمونٹ بڑھانے کا ہے نا ساب کچھ اور ایمونٹ بڑھائیں گے 25-30 کروڑ بنائیں گے اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کانگریس کا ڈیمانڈ ہے ایک ہزار کروڑ ایک لاکھ لوگوں کو ملنا چاہیے ہم آپ سے بھی یہ ہی امید کرتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہم بلکل آپ کی آواز بن کے اٹھیں گے آپ کے لیے بلکل کام کریں گے شکریہ سلام علیکم